جب زباہ کرو تو زباہ بھی اچھے طریقے سے کرو جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بقرر فرمایا کہ جانور کو جب زباہ کرنا ہو تو اس کے گلے میں چار قسم کے راستے ہوتے ہیں جن کو چار رگیں بھی کہا جاتا ہے ایک گلے کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ سانس لینے کا ہے جس سے سانس آتا ہے اور اس کو ہنجرہ بھی کہا جاتا ہے اور سانس کی نالی ہے وہ اس کو آپ اردو میں نرخیرہ بھی کہتے ہیں اور ایک راستہ وہ ہے جس سے غزہ اندر جاتی ہے وہ مری کہلاتی ہے وہ رگ جس سے کھانا اندر جاتا ہے وہ مری کہلاتا ہے اور دو خون کی رگیں ہیں جن کو بدل جائن کہتے ہیں ان چار رگوں کو کاٹ کر زباہ کیا جاتا ہے اور شرعان یہ ضروری ہے کہ ان چار میں سے کم از کم تین رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا اگر مثلا دو کٹیں اور دو نہ کٹیں حلال نہیں ہوگا جانور تو تین رگوں کو کاٹنا یہ ضروری ہے اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کٹنے کے نتیجے میں موت آسانی سے جانور کے اوپر آ جاتی ہے روح اس کی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے اگر اور کہیں سے آپ اس کو مار کے قتل کرنا چاہوگے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی زیادہ تڑپے گا جان زیادہ دیر میں نکلے گی لیکن اس طرح اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جتنا خون ہوتا ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ تیزی سے باہر نکل جاتا ہے اور خون کا کوئی حصہ جسم کے اندر باقی نہیں رہتا اگر خون اندر جسم میں باقی رہ جائے تو موت کے بعد وہ گوشت کا حصہ بن کر گوشت کو خراب کر دیتا ہے اور اس کا کھانا مذر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ چار میں سے کم از کم تین رگیں کاٹ دو خون خوب بہ جائے اتنا بہ جائے کہ اندر اس کے رہنے کا کوئی راستہ نہ رہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ بتایا اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ جانور کو مارنے کا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے آج کل مغربی ملکوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کرو بے ہوش کر کے اس کو قتل کرو اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس سے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو حالانکہ جو بے ہوش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود اتنے تکلیف دے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے ہوش کرتے ہیں کہ ایک ریوالور جیسی چیز ہوتی ہے پسٹول جیسی چیز ہوتی ہے اس میں سے ایک سلاخ لوہی کی سلاخ خود نکلتی ہے وہ اس گائے کے پیشانی پر اس کو ریوالور کی طرح مارتے ہیں تو وہ اتنی موٹی لوہی کی سلاخ وہ ماتھے کے اندر گھوز جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے اب کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا لہٰذا ہم اس کو کٹ دیں گے تو اس کو تکلیف کی ہوگی خود بے ہوش کرنے کا جو عمل ہے یا بعض اوقات کرنٹ لگاتے ہیں بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں تو بجلی کا کرنٹ لگانے سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ایک مسلمان انجینئر نے مسلمان سائنس دان نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس عمل میں جو تکلیف ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے بنسبت زباہ کرنے کی لیکن ایک عمل ہے جو چلے آ رہا ہے اللہ بتائے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون سارا کا سارا نکل جاتا ہے اور جو اور طریقے ہیں جھٹکے کے ذریعے ہلاک کرنے کا یا یہ کرنے کا اس میں خون پوری طرح بہاؤ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں نکلتا جتنا اس طریقے میں نکلتا ہے میرے Когдаaw разгل ایک عمل ہے گانا گانا موسیقی